نمازکار بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص کارکرم مدہ میں جس میں ہم ان تمام اہم مسئلوں کو اٹھاتے ہیں جو آپ کے لئے اہم ہیں اور جو پورے راجے کے لئے اور دیش کے لئے اہم ہوتے ہیں اور آج ہم اس کارکرم میں بات کر رہے ہیں ایک ایسی پارٹی کی جو جنتہ کے بیچ سے اٹھی اور جنتہ کے لئے کہی گئی کہ یہ بنی ہوئی ہے یعنی عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی کو بنانے میں جن مکھے نیتاؤں کی بھومی کا رہی ان میں شانتی بھوشن پرمکھ رہے پر اب کیوں شانتی بھوشن سے کنارہ کرنا چاہ رہی ہے عام آدمی پارٹی اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی بات ہوگی مہن بھاگوت اور دگویجے سنگھ کے آپسی بیان باجی کی بھی اور سماجبادی پارٹی کیوں کہہ رہی ہے کہ بھارت ہندو راشتر نہیں ہے اس کے علاوہ بات ہوگی سماجبادی پارٹی کی تمام تیاریوں کی جو آنے والے اپچناؤں کے مدنظر کی جاری ہے کل بیٹھک ہے تو آج مدہ میں شروعات ہم کریں گے عام آدمی پارٹی کے شانتی بھوشن سے ہو رہی لڑائی کی اسے عام آدمی پارٹی شانتی بھوشن کو نکالنے کے تیاری چل رہی ہے عربین کے جروعات گھٹ کے نیتا دباؤں بنا رہے ہیں کہ شانتی بھوشن کو پارٹی ویروتی بیان بھوشن دینے پر باہر کا راستہ دکھایا جائے لیکن ابھی انتیم فیصلہ نہیں ہوا ہے پارٹی میں شانتی بھوشن کے بیان پر نیتاؤں کی الگ الگ رائے ہیں لیکن شانتی بھوشن کے بیٹے پرشانت بھوشن بھی پارٹی کے سنسطح پک سدس سے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پرشانت بھوشن کے رہتے کیجریوال کاروائی کریں گے شانتی بھوشن نے عربین کے نیترطو چھمتا پر سوال اٹھاتے ہوئے راجنیتی گرما دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ گے جریوال بھو دھیمان تیج اچھے رن اتکار اور بہترین کیمپینر ہیں لیکن ان میں سنگشن کھڑا کرنے کی چھمتا نہیں ہے کیا کہا تھا شانتی بھوشن نے آپ ہی سنیے موسیقی 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 کی تو انہوں نے کہا تھا کہ اربیند کیجریوال کے پاس سنگٹھن کو چلانے کی طاقت نہیں ہے اس لیے اسے بدلنا چاہیے اس کو اربیند کیجریوال یا منیشتر سوڈیا کیا دھیرے دھیرے اس استطیقے میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ آپ پارٹی کے لیے ایک طرح سے تنشاہ ہو گئے ہیں وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا اس کے علاوہ جن لوگوں نے بھی شکایت کی چاہے وہ ٹکٹ بیچنے کا معاملہ ہو جن لوگوں نے بھی بولا ان کو باہر کر دیا گیا ہے تنشاہ ہی چل رہی ہے آپ پارٹی کے اندرے دیکھیں راشی جی یہ کہا جا رہا ہے تانہ شاہی چل رہی ہے اور لوگ جو باہر سے دیکھنے میں لگا یہ ہے جو اربیند کیجریوال کا جہاں تک معاملہ ہے ابھی تک یہ بات صحیح ہے کہ وہ اپنے حساب سے پارٹی کو چلاتے ہوئے جو انہوں نے چاہا وہی ہوا اور وہ اسی وجہ سے جو پارٹی کے لوگ چھوڑ کے گئے چاہے وہ شادیہ علمی اور جن کو باہر کا راستہ ایک تحقیقے دے دکھائے گیا انہوں نے خود استیفہ دیا راج کمار بنی جو اس سے پہلے جو منتری تھے وہ بھی چھوڑ کے گئے تو وہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں ان کے کارشائلی سے ناراض ہیں اور شاید اسی کارشائلی کے دیکھتے ہوئے ہی شانتی بروشان نے ایک تحقیقے سے صلاح دینے کی کوشش کی کہ بھائی نیتر تو چھمتا کیوں کی ایک پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری کی نیتر تو چھمتا ہو وہ لیڈرشپ کوالٹی ہو اور ان کو پرانے ادھوگری وکیل ہیں نیتہ بھی رہے ہوئے ہیں پہلے بھی کافی مدلب امرجنسی کے جمعنے میں کانون منتری رہے ہوئے ہیں وہ تو ان کو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ کس طریقے سے نیتر تو چھمتا ہونی چاہیے تو اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیتر کہیں نہیں کہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک ان کا مددہ صحیح ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ان کو نکالا جاتا ہے پارٹی سے تو یہ پارٹی کے لئے بہت ہی خواب ہوگا کیونکہ معنی بات ہے کہ وہ نکالے جائیں گے تو کہیں نے کہیں پریشاند بھوشن کو لے کر بھی سوال اٹھنے لگے پریشاند بھوشن سے پوچھا بھی نہیں گیا اس نام میں عام طور پہ ہر چیز آپ جتنے بھی یاد کیجئے جتنے بھی پریس کانفرنسز ہوتے ہیں ڈائس پہ ہمیشہ پریشاند بھوشن رہا کرتے تھے اور جب بھی پریشاند بھوشن نے کوئی بات پہلے بھی صلاح دیتی ہے تو اس کے خلاب بھی پریشاند بھوشن یہ ایک عجیب سا پریوار ہے اس میں باپ بیٹے بھی ایک دوسرے خلاب بولتے رہتے ہیں اس کے باوجود اس پر پریشاند بھوشن سے بھی نہیں پوچھا گیا اور اس پر پریشاند بھوشن بھی کچھ نہیں بولے پسکر بھوشن نے اپنے فادر پیتا کے شاند بھوشن کے خلاف تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم انہوں نے یہ کہا تھا کہ پارٹی جو کروی وہ ٹھیک ہے لیکن اب کی بار وہ بھی چھوپ ہے تو کہیں نہیں کہی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو لے کے آپ میں جو انٹرنل کوئیسز زیادہ بڑی ہو گئی اور اس کو ختم کر کہ اگر وہ لوگ اپنی پولٹیکل اس پر دھیان دے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے گوتا جی کہ ان تمام چیزوں سے آپ پارٹی جو دلی میں دلی سے اُبھری بہت بڑے خواب پالا جس نے پورے دیش میں اپنے لوگوں کو کھڑا کیا حالانکہ پھر اس کو موں کے کھانے پڑی اور پنجاب کے علاوہ اور کہیں اس کو کوئی جواب نہیں ملا جانتا سے اور اس کے بعد اب ایک بار پھر سے لگ رہا تھا کہ دلی میں اس کی تھوڑی سے ہوا بند سکتی ہے لیکن یہ تمام جو مدے اٹھ رہے ہیں اس طرح ہے کہ اپنے ہی پورو دھاؤں کو سائیڈ لائن کرنے سے کیا آپ پارٹی اب دھرے دھرے ختم کی اور مطلب انڈ ہو رہا ہے اس کا یہ پارٹی ان میکنگ تھی اور ابھی اتیاس بنا ہی نہیں اس پارٹی کا ہم کہنا کہ یہ اتیاس رہا ہے ہمارے کچھ لوگ بول رہے تھے کہ اس پارٹی کا اتیاس رہا ہے جس نے بھی کھلا بولا اس کو نکال دیا جا ابھی تو اتیاس اس کا تیار ہی نہیں ہوا ہے پارٹی ان میکنگ ہے یہ اور پولٹیکل پارٹی کی جو ایک بناوٹ ہوتی ہے آندولن سے نکلی ہوئی پارٹی اگر ارویند کیجریوال میں کشمتہ نہیں تھی تو انہ ہزاریں تو کئی بار آندولن کر چکے تھے آندولن ان کو جو روپ دیا اور جو اس تیت تک پہنچا سکتا ہے آدمی اگر اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے کچھ گلتیاں بھی ہوئی ہیں ایک عمر کا تقاضہ بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی آنوبہ میں تو راجنیتی میں میرے خیال میں پرشاند بھوشن جی آتی وادی ہیں ہم اور ان کے پتا جی بھی عمر کے حصح سےcience بھی jal کا مکってが ہے کوٹ کی بات کوٹ میں کہنی چاہیے اور organization کی بات organization میں کہنی چاہیے جنتا کی بات جنتا میں کہنی چاہیے تو یہ organization کی بات جنتا میں کہنے لگے تو کیا یہ process صحیح ہے process تو اس کا بھی غلط ہے یہ آپ پارٹی کا تو ہمیشہ سے رہا ہے آپ پارٹی نے شروع بھی کیا تھا ہمیں آپ پارٹی میں نے کہا ہمیں میکنگ ہے ابھی کچھ نہیں ہے اس کا اتحاس نہیں ہے اس کا طریقہ نہیں ہے اس کے اندر ڈسیپلین نہیں ہے اس کے اندر لوگ ٹرینڈ نہیں ہے اب گفتر صاحب پارٹی ان میکنگ ہے کی پارٹی ان بریکنگ ہے پارٹی ان میکنگ اور پارٹی ان بریکنگ دونوں مدھے ساتھ ساتھ اس کے جن کے ساتھ شروع کر دیئے گئے ہیں اور ان لوگوں کیونکہ اس میں تینڈ کوئی بھی پولیٹیشن نہیں ہے اس میں دیکھیں پولیٹیشن کون سا ہے مجھے بتائیے ایک بھی پولیٹیشن ہو اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں اس میں جن کا پچھلا اتیاز رہا ہے تو کیا اس پارٹی میں آپ کو یہ رہی رکھتا کہ چناؤں ہونا چاہیے آم آدمی ہے لیکن کیا آم آدمی کو لیڈ کون کرے گا اس لئے چناؤں ہونا چاہیے آم آدمی کا ہی آدمی نکلا ہے نا تو آم آدمی نہیں مجھے بنے رہیں گے کنوینر یا یہاں پر چناؤں ہونا چاہیے یہ شب دہا ہے کنوینر ہے وہ ہے کنوینر ہی کہا کنوینر ہے لیکن اب کیونکہ ایک پارٹی ہے فول پارٹی ہے چناؤں لڑے گی دلی میں دوبارہ وہی میں کہہ رہا ہوں کیا اب پارٹی کے لیے چناؤں نہیں ہونے چاہیے اس پارٹی میں یہ ان کی پارٹی کا مدہ ہے اور پارٹی کے طریقے پر ہی تیہ ہونا چاہیے تھا اس کے لیے پبلی کلی کہنا پبلی کلی لکھنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے پارٹی چلانے کا مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے یہ پارٹی بنی تھی تب سے جو ان کا ورکنگ تھا وہ ویسا ہی تھا جو بات سنسد میں اٹھنی چاہیے تھے وہ سڑک پر لاتے تھے جو بات کوٹ میں ہونی چاہیے تھے وہ سڑک پر لے کے آتے تھے یہاں تک جب آدمی کجریبال مکھی منتری بنے تو جو ادھکار تھا وہ بھی اس کے لیے وہ سڑک پر اتر گئے تو اگر اسی طریقے کے تحت اگر شانتی بھوشن جی نے بھی کوئی بات اگر پبلک ڈومین میں کہی ہے اور دونوں میں سمجھ نہیں ہے میں تو کہتا ہوں دونوں میں ہی سمجھ نہیں ہے لیکن نیتری تو بدلنے کی بات تو کوئی بھی پارٹی کہہ سکتا تھا اور شانتی بھوشن نے تو غلط نہیں کیا ہے میں غلط کی بات نہیں کہہ نہیں ہے پروسس اس کا بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا ارون کجریبال کا تھا پروسس پہلے ہی پارٹی لے رہی تھی اور شانتی بھوشن نے بھی یہ دی کوئی بات کہی ہے پبلک کے سامنے ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو تمام نیتا ہے انبھاؤں کے اتنی کمی ہیں ان کے پاس کہ وہ اسی کے پیچھے پڑ گئے جو ان کا ایک طرح سے جنمداتا تھا اسی کے پیچھے وہ پڑ گئے ہیں اور اس وجہ سے ایک جو ایسی پارٹی اُبھر رہی تھی ٹھیک ہے پارٹی ان میکنگ تھی پر دھیرے دھیرے اُبھر رہی تھی شاید اس کا کچھ بھوشنے بھی ہو سکتا تھا اس نے اپنی بھوشنے پر ایک question mark لگا دیا ایسا تو لگ رہا ہے اس سے آپ کنونس ہیں ایسا ہے راشتی جی میں یہاں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا ٹھیک ہے ان کی اپنی گربلیاں ہیں ان کی اپنے ویروضہ بھاس ہیں انتر ویروض ہیں اس میں پارٹی میں اور یہ ہمارے کے لئے کہا کہ کسی بھی پارٹی کے شروع کا اتحاس دیکھا جائے شروع کے سال چھے مہینے کی اتحاس دیکھا جائے تو سب میں کہیں نہ کہیں پارٹیوں میں ویروضہ بھاس ہوتا ہے وہ ویروضہ بھاس یہاں بھی نکل کے آ رہا ہے لیکن پارٹی کو آپ کو یا اروند کے جیوال کو ایک جھٹکے میں خاوش کر دینا میرے حساب سے یہ ابھی جلدی ہوگا ابھی جلدی ہوگا لیکن یہ پوری اگر پارٹی آپ دیکھ لیں آپ اروند کے جیوال کو دیکھ لیں یہ ایک انجیو سے اُبھر کیا ہے پرشانت بھوشن تو خیر شانتی بھوشن کی پرمپرا کو ایک طرح سے لے رہے تھے اور وہ پتہ ہیں شانتی بھوشن اس وجہ سے ان کا ایک نام بنا شانتی بھوشن سویم امرجنسی سے اُبھر کے آئے ہوئے نیتا اور اس وقت کانون منتری رہے سنجے سنگھ جیسے جب یہ کنبہ بنا تھا اسی وقت شاید یہ کنبہ ایسا تھا جس میں کوئی پرمپرا نہیں تھی کوئی تیڈشن نہیں تھا یہ الگ الگ لوگ سنجے سنگھ کو لے لیجئے سماجبادی پارٹی کے نیتا رہے وہ سماجبادی پارٹی میں ایک طرح سے ملائم سنگھ یادو اور ان تمام لوگ کارے کرتا رہے وہ پردیش کارے کرنی میں رہے اور وہ ایک طرح سے سماجبادی پارٹی کے پورے وچار کو ڈھوتے رہے جب تک وہ آپ پارٹی میں نہیں آئے آپ پارٹی میں آتے ہی تب یہ بن گیا تھا کہ آپ پارٹی گنگا ہو گئی تھی کوئی کہیں سے بھی آئے یہاں دھول جائے اور آپ پارٹی والا ہو گیا اب جب کی اس گنگا میں گندگی دکھ رہی ہے اور ایک ویکتی جس نے جو بھاگی رہی تھا اس گنگا یدی وہی کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا جو ہیڈ ہے اسے بدلنا چاہیے ایسے میں اس پارٹی کو پارٹی بنائی گئی تھی جب انڈیان نیشنل کانگرس کی استعمال ہو گئی تھی تو اس میں بھی اس میں کوئی نیتا نہیں تھا ٹھیک ہے وہ پارٹی دھیے دھیے ڈبلپ ہوئی جب بہتزادی کا آندولن شروع ہوا اس میں اس نے حصہ لینا چھوکیا اس طریقے جب بات چیز ہوئی اس کے بعد دیا دیا اس کا پولٹیکل شروع ہوا یہ ٹھیک ہے اس ثتیاں بہت بدل چکے 1850 کی بات تھی 500 سے سال سے زیادہ ہو چکا لیکن یہ ہے کہ جب پارٹی ڈبلپ کر رہی ہے میں تلنا کی بات نہیں کروں میں تلنا کی بات نہیں کروں میں تلنا کی بات نہیں کروں میں اتحاس کو کہہ رہا ہوں کہ اتحاس اس کا بھی دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اس ماملے میں گپتا جی کے بات سہی ہے اس پارٹی کو تو کوئی اتحاس ہی نہیں تھا یہ تو پارٹی ان میکنگ کی ابھی پارٹی ان میکنگ ہے تو کہیں نہیں جب کہیں سے بھی اگر شروع ہوئی تو اتحاس تو کہیں کسی ایک مجدے سے پوائنٹ سے اتحاس بننا تو شروع ہوگا اتحاس میں اگر ہم نظر ڈالیں تو آج سے 20 سال بعد ہم دیکھیں گے ہم 20 سال بعد 25 سال بعد دیکھیں گے کہ آپ نے 2011-2012 سے شروع ہوئی تھی اس کی اس آندولن سے شروع ہوئی تھی اگر آپ دیکھیں اس کو دیکھیں تو بی جے پی ایک ایسی پارٹی رہی جس میں شروعات سے نیتا لوگ رہے لیکن یہ بانومتی کا کنبہ زیادہ تھا جب یہ آپ پارٹی پڑھی تو یہ بانومتی کا کنبہ زیادہ تھا ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا آج شانتی بھوشن اس کی organizational capacity پہ پرشن اٹھا رہے ہیں اس کی organizational capacity کو اس کے ویروڈھی دل کانگریس کے لوگ دیگ ویجای سنگھ جینسہ آدمی راہول گاندی جینسہ آدمی سولیا گاندی جینسی آدمی بی جے پی کے آدمی اس کی capacity کی سب لوگ پرشن بھوشن جینسہ آدمی کہ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو organizational کہیں سے بنایا جاتا ہے کہیں سے تیار کیا جاتا ہے انہی لوگوں کے ہیں لیکن گپتہ جی جو شانتی بھوشن نے کہا ہے وہ وقت کے حساب سے جو آپ پارٹی بدلتے گئے شروع میں جب اربینت کیجریوال نے لیا تھا اس کو اربینت کیجریوال ایک بڑا چہرت ہے ان کے پیچھے سب لوگ کھڑے ہوئے لیکن اب جیسے دھیرے دھیرہ آپ حریانہ میں دیکھ لیجے جس طرح ان کے ساتھ اُبھر رہا ہے آپ دلی میں دیکھ لیجے جس طرح کا سنتوش ہے اربینت کیجریوال خود جہاں جہاں گئے وہاں وہاں جہاں جتنا سنتوش ہوا اور ویرود ہوا جو لگاتار غلط فیصلے اربینت کیجریوال لیتے رہے اور اب اس پارٹی کو لے کر جو تمام بیواد چل رہے ہیں کہ ٹکٹ تک پیسے دے کر بیچے گئے ایسے میں اگر شانتی بھوشن نے اٹھایا میرا سوال یہ ہی ہے کہ اگر اس مددہ کو اٹھایا تو یہ ایک اب ایسی پارٹی دھیرے دھیرے بڑھتی جاری کہ جس نے بھی ویرود کے آواز اٹھایا اس کے ویرود کو دبا دو اب کیا اس سے جو آپ پارٹی ان میکنگ تھی ویویک جی کے حساب سے بات کرے تو اب وہ واقعی آپ پارٹی ان بریکنگ ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے ایک اتحاسی بن جائے گا یہ پارٹی کو ضرورت ہے ایک سمیدھان کی اس پارٹی کو کچھ نیم سمیدھان اپنا بنانا چاہے گا کانگریس پارٹی نے بھی کئی سال بات بنایا تھا سمیدھان نہیں تھا شروع کسی بھی پارٹی کا نہیں تھا پہلے سمیدھان تو ایک سمیدھان اور نیم ہونے چاہیے ایک یہ بھیڑ سے نکلی ہوئی چیز تھی ایک آندولن سے نکلی ہوئی چیز تھی اور اس آندولن سے جڑ گئے بہت سارے اس کے سدس ایسے ایسے ہیں جنہوں کچھ پتہ نہیں ہے سکوٹر چلانے والا ڈیوار ہے کوئی بابو ہے کوئی دفتر کا آدمی ہے آپ دیکھ لیجئے لکھنو انیور سیٹی میں تھے اوپر آروپ لگا اور یہاں تک ہاتھیا کا آروپ لگا جنہوں کوئی نیم طریقہ تھا نہیں جس نے بھی اور پورے دیش میں تورنت تورنت پھیلا بڑی آگ کی طرح ہے یہ پھیل گئی چاروں طرف اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ دیش بی دیش سے اس کے ساتھ آنے لگے کیا کر رہا تھا کس کا آکرشن تھا بدلاو اس وقت دیش مانگ رہا تھا اور اس کا فائدہ جو اٹھا لے گیا اسی بدلاو کے ٹھیک بات جو چونہ ہوئے اس کا فائدہ بی جے پی نے اٹھایا اصلی کہانی زمین کس نے تیار کی پودے کس نے لگائے پھل تیار ہو گیا تو مالک بگیچے کے کوئی اور تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ پارٹی میں آتمنتھن کی ضرورت زیادہ ہے آتمنشلیشن کی ضرورت زیادہ ہے اس کے بجائے کی اس پارٹی کے تمام بڑے نتاؤں کو ایک ایک کر کے آپ پارٹی کے نتا نکالتے جائیں اور اکیلے پڑتے جائیں اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید آنے والے وقت میں آپ پارٹی بھوشن نہیں اتحاس بن کر رہ جائے فیلحال وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور اس کے بعد بات کریں گے مہن بھاگوت کے بیان کی اور سماجبادی پارٹی اور کانگریس کی پرتکریا کی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدہ ہم نے بات کی آپ پارٹی میں آرہے بخراو کی اب بات کرتے ہیں ہندو دیش ہے ہندوستان یہ کہنا ہے مہن بھاگوت کا ارسس فرمک مہن بھاگوت اور دیوگیجے سنگھ ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہیں اور بھاگوت کے ہندو راشت پر دیئے گئے بیان پر دیوگیجے سنگھ نے اپنے ترکش ایک اور تیر چھوڑا ہے دیوگیجے سنگھ نے کہا ہے کہ بھاگوت جرمن تانہ شاہ ہٹلر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب دیش میں دو دو ہٹلر ہو گئے ہیں دیوگیجے کے بعد سماجبادی پارٹی نے بھی بھاگوت کے بیان پر کڑا اعتراج جاتا ہے تھا کل بھاگوت نے کہا تھا کہ بھارت ہندو راشتر ہے اور ہندوٹو راشتر کی پہچان ہے کانگریس نیتا دیوگیجے سنگھ نے رسس پرمک مہن بھاگوت پر ایک بار پھر بیانوں کے بانڈ چھوڑ دیئے ہیں دیوگیجے نے اپنے ترکش شیخ بانڈ چھوڑتے ہوئے کہا کہ مہن بھاگوت جرمن تانہ شاہ ہٹلر کی طرح ہے بھاگوات کی ہندو راشتر اور ہندوٹو سمبنطی بیان پر اپتی جاہر کرتے ہوئے دیوگیجے سنگھ نے ٹویٹ کر کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ دیش میں ایک ہٹلر بن رہا ہے لیکن اب ہمارے پاس دو ہٹلر ہیں اپنے بے باگ بیانوں سے الگ پہچان بنا چکے کانگریس گیوریشنیتا دیوگیجے سنگھ ہمیشہ کسی بھی مدے پر کسی کے دوارہ دیئے بیان پر اپنا جواب تیار رکھتے ہیں ایسے میں مہن بھاگوت کچھ بولیں اور وہ چپ رہ جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آرہ شرس پرمک مہن بھاگوت نے رویوار کو بی اچ پی کے گولڈن جبلی سماروں میں کہا تھا کہ ہندوستان ایک ہندو راشتر ہے ہندو تسے راشتر کی پہچان ہے اور ان دھرموں کو خود میں سماہت کر سکتا ہے پراشین مول یہ ہے جن کو لے کر آپ چلوگے جن کو لے کر آپ بولوگے تو ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ ہندو ہو کیونکہ انہیں کو ہندو مول لے کے ناتے پہچانا تھا ہندو توا یہ ہمارے راشتر کی پہچان ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ بھاگوت نے ہندو توا پر بیان دیا ہے اس سے پہلے بھی کٹک میں سنگ پرمک نے کہا تھا سبھی بھارتیوں کی سانسکرٹک پہچان ہندو توا ہے اور دیش کے ورطمان نیوازی ایک مہان سانسکرٹی کے ونشج ہے انہوں نے سوال کیا تھا کہ جب انگلینڈ میں رہنے والے سبھی لوگ انگریج ہیں جرمنی میں رہنے والے سبھی جرمن اور امریکہ میں رہنے والے امریکی تو ہندوستان میں رہنے والے سبھی ہندو کیوں نہیں بھاگوت کی اس بیان کے بعد سیاسی تلوں اور دھرم گروہوں نے کافی باوال مچایا تھا اس کے بعد بھی بھاگوت نے ہندو توا پر بیان دے کر سیاست کرما دی ہے بیرو ریپورٹ ای بی مون بھاگوت کے اس بیان کا سماجبادی پارٹی نے بھی کڑا ویروت چتایا ہے اس بیان سے اور اس بیان کے کیا معنی ہے کیوں سنگھ بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھارت میں رہنے والے لوگ ہندو ہیں اور اس لحاظ سے کس طرح کی راجدیت کی جاری ہے اور انے دل کیوں اس کا ویروت کر رہے ہیں اسے بھی سمجھنا ضروری ہے اور پہلا سوال سیدھے ویق آپ سے ہی کہ جس طرح سے مون بھاگوت بار بار یہ دوسری بار ہے جب انہوں نے وشو ہندو پرشت کے کارکرم میں صاف صاف کہا کہ یہ بھارت ہے اور یہاں رہنے والے لوگ ہندو ہیں اور اس لحاظ سے یہاں کا جو دھر میں ہندو تو ہے کیوں اس طرح کے بیان سنگھ بار بار دینا چاہ رہا ہے یہ کیسا سندیش ہے بہت سیدھی سی بات ہے سنگھ کا اپنا ایک صاف ایجنڈا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی تورنت کچھ چناؤں ہونے ہیں یو پی میں اس کے علاوہ راجیوں میں چناؤں ہونے ہیں ہندو تو کا کارڈ کھل کے کھیلا جا رہا ہے لیکن یہاں پر میرا ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے جیسے انہوں نے کہا انگلینڈ میں جو رہتے ہیں وہ انگلیش ہیں جرمنی میں جو رہتے ہیں وہ جرمن ہیں اور اس طرح کی چیزیں بولی تو ہمارے دیش کا نام کیا ہے ہمے ہندوستان ہوتا کہیں یہ ترک یا کتر کر سکتے تھے سب ہندوستانی ہوتے ہیں بہت ہندو ہمارے دیش کا نام اٹھان ہے بھی آرت نہ کہ ہندوستان تو مجھے بہا اجیوب سا بیان لڑھتا ہے کہ حق کرنی کے لیے یہ چیزیں بار بار بولی جا رہی ہیں اگر بھارت اور ہندوستان کی میں تلنا کروں تو بھارت ایک شد ہندی ورڈ ہے ہندی شبد ہے اور بھارت سے نکلا تو بھارت میں رہنے والے بھارتی ہیں یہ کہنے میں شاید کسی بھی سمپردائی کے لوگوں کو گھریز نہ ہو یہاں پہ تھوڑا گھال مل مجھے دکھتا ہے RSS کی طرف سے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہندوستان ہندوستان ایک اردو ورڈ کہا جائے گا ہندو حالانکہ وہ لوگ اس کو ہندوستان کہتے ہیں پر یہ ہندوستان جو ورڈ اقبال نے بھی جس کو سب سے زیادہ یوج کیا اگر ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہندوستانی ہیں سنگ جو ہے اس طرح کے بیان دیکھے اور کہہ کے بار بار کہ ہندو توراشتر ہندو توراشتر ہندو تور دھرم ہندو راشتر کیا اس بات کے ستھاپنا کرنا چاہ رہا ہے کہ اب سنگ کی ہی کا راج چل رہا ہے یہاں پر اس کے سوچ بھی اب وہی ہونی چاہیے یہ شبد بہت زیادہ جو پیوک کیا ہندوستان شبد یہ مغل کال اور اس سے پہلے تھوڑا سا اور آج تک ہوتا آ رہا ہے اس لئے نہ ہندو نہیں کہا جاتا تھا ہندی مسلمان کہا جاتا ہے مسلمانوں کو بھی ہندی مسلمان لکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے اور ہند بھی کہا جاتا ہے ہندی یہاں کی ہند کہیں جائے ہند جیسے میں نے آپ کو کہا جائے ہند ہند مہنے ہند 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 like ند defence اس کو�면 ہند ہند ہ تم ساں اس کو ہندواری سکرہ کیونکہ ماں کے لوگ tecido بولنے کا شہم سا ہے کہا ہا کر دیتے تھے اور سوال شب ہوتا ہندو ہندو شب کا آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ vے دوں میں بھی ورنان نہیں ہے تو ہندو شب کا ایک اپ لوگ اور ہندو اپنے آپ میں کوئی دھارم بھی نہیں ہے میرا ہوئی co سناتن دھرم ہے ہندو دھرم کچھ نہیں ہے مسلمان دھرم کچھ نہیں ہے اگر وہ بھی ہے تو اسلام ہے مسلمان کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے ہندو کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے اب یہ جو شبد ہیں ان کا اوپیو کس سندھرم میں کس منشا سے کس ارادے سے یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایک جو آج کی چلن کے اندر ہے اس کا لاب لے لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مدو یار ہندو تو دیں گے تو ہندو سے جوڑنا ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے آر ایس ایس کی بھی اور بی جے پی کی بھی اور یہ اپنی راج نیتک ضرورت کے حساب سے شبد کا اوپیو کرنا چاہتے ہیں اس کی پورتی کرنا چاہتے ہیں اور جو ویروت کرنے والے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں کہ کانگریس کو کبھی ہندو پارٹی کہا جاتا تھا انگریس کو کہتے کہ یہ ہندو پارٹی ہے مہتماں گاندھی کے اوپر اور مدن من مالوی کے اوپر بھی ہندو سناتنی کے آروپ لگتے تھے کانگریس کے اندر ہی کہتے تھے کہ ہندو وادی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے یہ اور کانگریس کے اندر بھی اور آج بھی ایک جو ہندی بولنے والے کے علاقے ہو کاؤو بیلٹس بولتے ہیں انگریسی کے پترکار جانلیزم کے اندر ہوتا ہے ہندو ورڈ ہندو ورڈس اس علاقے کے نام کاؤو بیلٹس ہم آج بھی لکھتے ہیں اور دونارگی میں کیوں ہی پترکارتہ تمام پترکارتہ ہندی پترکارتہ ہو جاتی ہے تو یہ ایسا ایک شبد کا اگر اپیوگ ان کے فائدے میں جاتا ہے تو وہ اس کو اپیوگ کر لیتے ہیں اگر ان کے فائدے میں نہیں آئے تو اس کی طرف اگنور کر جاتے ہیں تو شبدوں کا اپیوگ میرے ہت میں کتنا ہے آج مجھے ہندو شبد سے لاب مل رہا ہے تو میں اس کو اپیوگ کر رہا ہوں بارتی شبد سے مجھے لاب نہیں ملتا لیکن اکھنڈ بھارت کی میں بات بھی کرتا ہوں یہ کھیلہ ہے بہت بار یہیں ایک ورودہ بھارت سریر جی ایک طرف جو سنگھ کی اب تک کی سوچ رہی ہے آپ دیکھیں اکیلا وہ ایک ایسا سنسطان رہا جو کی جنہوں نے اکھنڈ بھارت کی بات کی یہاں تک کی map بھی وہ اکھنڈ بھارت کا map بکھاتے ہیں ایسے میں اکھنڈ بھارت کی بات کرنے والا ایک سنگھ کا ادھیاکش وہ ہندو کی بات کرنے لگتا ہے اور ایک سنگھوچن کی بات کرنے لگتا ہے یہ کیا واقعی مہن بھاگوات بھی ایک دم ٹارگیٹ پہ الیکشن کو ہی رکھے ہوئے ہیں بلکل اور ایک جیسے کہا جاتا ہے کہ بیچی جی ایک جھوٹ کو سو بھائی بولو تو سچ ہو جاتا ہے میرے حساب سے کچھ کچھ وہی چل رہا ہے جیسا کہ گپتا جی نے کہا ہندو شبد وہیں سے نکلا اور جب تک ہندوستان میں مسلمان نہیں آئے تھے اس سے پہلے شاید ہندو کو جانتا بھی نہیں تھا ہرشو وردان وہ آج کا اتیاس میں لکھا جاتا ہے ہرشو وردان ہندو آجتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس سے پہلے چند گرپت موہر دیتے ہیں وہ ہندو آجتے ہیں اس سمیں کا اتیاس پڑھ گیا تو کہیں ہندو شبد اور اکر سم وردان میں بھی دیکھیں تو ہندو کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدھیجم بھی ہے اس میں جانیجم بھی ہے اس میں سکھ بھی شامل ہیں تمام لوگ جو سندو گھاٹ سمجھتا ہے کانون وہی لاغو ہوتا ہے سکھوں پر وہی کانون ہے جو ہندو لاغو نہیں بلکہ کچھ سمیں پہلے تک مجھے یاد ہے اب تو وہ نہیں ہے لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہندو میں سکھ جان اور بدھ شامل مانے ہی تھا یہ پہلے clear cut لکھا ہوتا تھا اب نہیں آتا ہے وہ صحیح کے ساتھ لیکن لوگ کے ساتھ ہے وہ تینوں ہندو کے پارٹ ہندو لوگ کے ساتھ ہے سمجھدار میں ہندو مانے جائیں گے سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا ہے مل سکتا ہے اس لئے فائدہ اٹھاؤ اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی اور مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹے تپکے چھوٹے تپکے کو آپ چھوڑ دیجے جو اس سے پرباہویت ہے یا جو بہت جلدی اپنی وچائے دارہ بدل سکتا ہو وہ وچائے دارہ والے لوگ ہو سکتا ہے پرباہویت ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو ایسے کیوں نہ لیا جائے کہ یہ سوال آپ سے ہوگا کہ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی وچائے دارہ ہے یہ کہ جہاں پہ لاب اٹھانے کی کوشش زیادہ ہے لیکن کیا اس کو ایسے نہیں لیا جا سکتا ہے کہ یہ کہہ کے ایک جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے بھارت دو سمپردائوں میں بڑھ جاتا ہے پہلے یہ تھا کہ ایک ہندو سمپردائے اور ایک الفسنکھیک جس کو ہم لوگ زیادہ تر پہ مسلمان سمپردائے کہتے تھے بعد میں جب یہ مائنورٹی کمیشن اور تمام بنے تو الفسنکھیک میں جائنیز بھی آگئے بودھیزم بھی آگیا اور ہندو جو تھا وہ بلکل وہی لوگ ہو گئے جو مندیروں میں جاتے ہیں جو گھنٹی بجاتے ہیں جو سناتن دھرم یا بایدک دھرم کا پارن کرتے ہیں موہن بھاگوات اس وچار کے ساتھ دھیرے دھیرے یہ تمام لوگ جو سمیدھانک بھاشا میں بھی ہندو تھے اور جو بٹ کے الفسنکھیک بن گئے ان سب لوگوں کو اپس میں ایک ساتھ اکٹھا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ اس سے فائدہ دیکھا بی ایس پی کی پولٹیکس جو کہ ان کی پولٹیکس یہ تھی کہ بدھیزم تمام ویسے لوگ وہ لوگ جو بی ایس پی کو فالو کرتے تھے وہ سب بھی اکٹھا ہو جائیں تمام ہندو سکھ جو کہ ایک بٹی بٹی ہوئی پارٹی ہے وہ سب لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے اور اس کا سیدھا لاب انہیں پتہ ہے کس دل کو ملے گا بائی پولر ہو جائے دو دھرویے ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہے بہو دھرویے سے بہو دھرویے جو بھارت کی راجنیت ہوتی جا رہی تھی سمپردار میں بڑھتے بڑھتے اس سے موہن بھاگوات اس بیان سے دو دھرویے کرنا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کو بلکل ٹھیک کہا آپ نے اس میں بہت سپشت سا کھیل ہے یہ سب بیان تب ہی آنے شروع ہوتے ہیں جب چناؤ ہوتے ہیں جب چناؤ کتم ہو جاتے ہیں اس طرح کے بیان بند ہو جاتے ہیں ابھی غلطی سے وہ رام اندر والا مددہ نہیں اٹھا رام سیتو والا اٹھ گیا تھا جس پہ ہم لوگوں نے چرچہ بھی کی اب انہوں نے دوبارہ مددہ اٹھایا ہے دوسری بار لگاتار اس بات پر بولے ہیں یہ سیدھے سیدھے دھروی کرن کی راجنیتی ہے کہ ہندو ووٹ ایک طرف پولرائز ہو جائے مسلم ووٹ مانورٹی ووٹ ایک طرف ہو جائے اور ہندو میں بھی تمام ووٹس ہیں جائن ووٹس سب ادھا راج ہیں اور اس کا اس پارٹی کو بی جے پی کو اس کیس میں پورا پورا فائدہ ملے آنے والے چناؤں میں اس سے زیادہ اور کچھ کھیل نہیں ہے میں اس میں ایک چیز اور جوڑنا چاہوں گا جو بھاگوات صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشترہ ہندو راشترہ کیا وہ سمیدھان بھول گئے ہندوستان کا بھارت کا سمیدھان بھول گئے جہاں پہ ہندو جیسا کوئی شبد نہیں استعمال کیا جب تک کہ وہ اسپیسپیک ہندو کسی دھرم کی بات نہ کی گئی ہو سوشلسٹ ڈیموکرٹک ریپبلک سوشلسٹ ڈیموکرٹک ریپبلک اس میں تو کہیں ہندو کی بات نہیں کی گئی کیا یہ اگر وہ ہندو راشت کی بات کریں گے تو کیا کل سرکار پر دباؤ ڈالیں گے کہ سمیدھان کا جو پہمبل ہے اس کو بدلا جائے اس میں سمیدھان کیا جائے اور اس کو ایک ہندو راشت نے مار کیا جائے ہندو راش کیا جائے وہاں پر کیا وہ یہ مدہ اٹھائیں گے تو اس سے صاف ہے کہ وہ صرف پولرائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ووٹ کا فائدہ پارٹی کو مل سکے کسی نہ کسی طریقے پاکستان پہ بول نہیں رہے مہنگائی پہ کوئی بول نہیں رہا ہے تین سو ستر پہ کوئی بول نہیں رہا ہے بول کسی چیز پہ رہا ہے اس پہ رہا ہے جس سے آپ عام ووٹر کو اپنی طرف تیزی سے خیت سکیں کیونکہ آنے والے سمیے آپ کو راجیوں میں چناؤ دکھ رہے ہیں اس لیے پورا کھیل تماشا شروع ہو چکا ہے گپتہ جی اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جب بھی پہلے جب بھی بیجے پی کی سرکار بنتی تھی چاہے انچاہے آپ اگر اٹل بیہری واجپی کی سرکار یاد کریں اور آپ جو شرام کا پوراں دولن ہوا تھا اس وقت تمام دو چاہے سنگ ہو چاہے ویج پی ہو تمام سنگٹھن ایک ہو کے پہلے تو انہوں نے سرکار بنا لیا تھا سرکار بنانے کے بعد یہ سارے سنگٹھن آپس میں صرف اٹوول شروع ہو گیا تھا اور سب الگ الگ راگل اپنے لگے تھے اس بار سنگ نے اپنی پرانی بھول سے یہ سیکھ لے لی ہے اب جبکہ سرکار بن گئی ہے اور بہومت بھی ہے دھیرے دھیرے سنگ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اب آپس میں لڑنے سے فائدہ نہیں ہے اس لئے اپنے لوگ اور بیجے پی بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے اس لئے سنگ کے لوگ بیجے پی کاریکارڈنی میں شامل ہو گئے بیجے پی کے کہ جتنے سچیو مہا سچیو ارپا دھیکش پدوں میں بھی سنگ کے لوگ آگئے اس بیگراؤنڈ کے لوگ اچھے اچھے پدوں پہ آگئے اور سنگ بیجے پی کے لیے ایک طرح سے پیروی کرنا یا محول بنانے کا کام نیرنتر رکھے گا اب وہ جو لڑائی دکھتی تھی پہلے ایک پہلا سوال ہوتا تھا کہ اب سرکار بن گئی اب سنگ کی سنیں گے کہ سرکار چلائیں گے اب یہ انتر ختم ہو گیا اب سوال تو یہ اٹھے گا کہ کیا ہم RSS کی معنیتہ رد کی جائے کیونکہ RSS انہوں نے گھوشت کیا تھا ایک social cultural organization ہے ہمیں راجنیتی میں ہی نہیں ہے لیکن اب تو راجنیتی میں آگئے ہیں اب تو راجنیتی کرنے لگے ہیں اگر یہ راجنیتی میں ہے تو پھر ان کا یہ social اور cultural organization نہیں ہے پھر وچار کرنا پڑے گا کہ یہ اس اس والے حصے میں اس کو رکھا جائے یہ cultural organization ہے social organization ہے یا یہ بھی ایک political organization ہے تو اب اس کا سروپ ہی دوسرا روپ لیتا چلا جا رہا ہے اور یہ ایک لیگل مدہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے آنے والی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار تو سنگ سرکار میں نرین موڈی خود پرچارک رہے ہیں سنگ کے اور اس سے سنگ کے سدست تھے لیکن سنگ میں کبھی کسی پد یا کسی اس پر نہیں یہ تو پرچارک رہے ہوئے ہیں تو ایک طریقے سے سنگ سرکار تو سنگ کی ہوگئے میں بتا ہوں آپ کو شریمان جی جنتہ پارٹی کی سرکار اسی مدے پر ٹوٹی تھی کہ آپ دوری سدستہ نہ رکھ نہیں سکتے سکتا ہے یہ ہم کو سوچنا ہوگا کہ اگر وہ اگر وہ اگر وہ اگر وہ بہترین 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 اور یہ ایک اہم مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی سنگ کے بیان کے بات دگویجے سنگ کے بیان سنا اور ہٹلر 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 انہوں نے کہا دگویجے سنگ کے بیان کو حالانکہ کانگریس آپ دیکھ رہے ہیں پوری طرح سے پراست ہے کیا ایک طرح سے یہ کوشش ہے دگویجے سنگ کے انہوں نے انہوں کا ٹوٹ پیج دیکھ رہی تھی اور ایک بڑا انٹریسٹنگ سا ٹوٹ آیا ہے ان پہ ایک گورو دیویدی کسی نے کیا ہے کہ بہت بدھائی ہو آپ کو دگویجے سنگ آپ اکیلے ایسے نیتا ہیں جو کہ کانگریس کو ایک کے بعد ایک اس اسثتی میں لے جا سکتے ہیں اور آپ ایسے ہی لکھتے رہیں تاکہ کانگریس اب زیرو پر پہنچ جائے یعنی ایک بیانگ ہے اس میں کیا دگویجے سنگ بس اپنی موجودگی جتانے کے لیے زاہر کرنے کے لیے جس طرح سے وہ ہاشیے میں کانگریس پر چلتے جا رہے ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں ہیں دگویجے سنگھ کے پچھلے دس سال کا اتیاز اٹھا کے دیکھ لیجے UPA1 اور UPA2 دونوں کا اتیاز اٹھا کے دیکھ لیجے وہ کیول اور کیول بیوادت بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے پارٹی کے اور سے کہیں نہ کہیں چھوٹ ملی ہوئی تھی کہ تم جو بولو آپ کو جو بولنا ہے بولیے آپ سمیدنشیل بات کرتے ہیں تو پارٹی کہہ دی کہ ان کا نیجی بیان تھا لیکن اب شاید ان کا رول اس پارٹی میں زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ ان کو اب تھوڑا سا زیادہ بول کے کچھ سمپیتھی چاہیے آپ یاد کریے بارٹلا ہوس انکاؤنٹر آپ یاد کریے آزمگرد آپ کوئی بھی اسی گھٹنا یاد کریے وہ سیدھے مسلم تشتری کرنے کے لیے جا کے پہنچ جاتے تھے سب سے پہلے وہاں کھڑے وہ دیکھتے تھے سماجوادی پارٹی والے ان سے پیچھے ہو جاتے اب دگویجے سنگھ کو ایک نیا موقع مل گیا ہے پھر سے کہ وہ اس طرح کی ٹویٹ کریں اس طرح کی باتیں کریں ہٹلر نمبر ون ہٹلر نمبر ٹو کریں تاکہ وہ اپنی پارٹی کی وچاردھارہ کو سامنے رہا سکیں کیونکہ انہیں معلوم ہے جو نقصان ہونا تو ہو چکا ہے اس سے زیادہ نقصان تو ہو نہیں سکتا تو کہیں نہ کہیں شاید کچھ فائدہ ہو جائے اس لئے وہ اپنا ابھیان جاری رکھتے ہیں میں اپنا ابھیان جاری رکھتے ہیں اپنی اپنی اپستیتی ظاہر کرتا رہوں اور آخر موہن بھاگوات کا کون سا وہ بیان تھا جس پر اتنا ہنگامہ مچا ہے ایک بار انہوں نے وہ بیان سن لیتے ہیں اور اس کے بعد سماج بادی پارٹی کا اس پر کیا پرتکریہ ہے یہ بھی جانیں گے وہ پراشین مول یہ ہے جن کو لے کر آپ چلو گے جن کو لے کر آپ دولو گے تو ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ ہندو ہو کیونکہ انہیں کو ہندو مول لے کے ناتے پہچانا داتا ہے ہندو تو یہ ہمارے راشتر کی پہچان ہے اس میں انہیں پندھا سمپردائی ہیں اور اس کی یہ اپنے اندبوت شکتی ہے کہ اور بھی انہیں پندھا سمپردائیوں کو وہ حجم کر سکتا ہے تو جیسا کہ صاف ہو رہا ہے ان تمام بیانوں سے اور ان بیانوں کی ٹائمنگ سے اور اس پر آر ہی پرتکریہوں سے کہ پورا جو نورہ کشتی ہے وہ ہو رہی ہے چناؤں کے مددے نظر ہی اتر پردیش میں بھی اپچناؤں ہونے والے ہیں اور وڑودرا میں بھی اپچناؤں ہونے والے ہیں میڈک میں اپچناؤں ہونے والے ہیں لیکن جو اس وقت سماجبادی پارٹی اس کا ویروت کر رہی ہے اس کے پیچھے مہج اور مہج چناؤں ہی ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے راجندر چودھری سماجبادی پارٹی کے پروکتہ نے اس کا کڑا ویروت کیا انہوں نے کہا کہ سنگ بی جے پی کے لئے پیروی کر رہی ہے اور چناؤں محول بنا رہی ہے اور جان بجھ کر باٹنے کی کوشش کر رہی ہے سماج کو سماجبادی پارٹی کی اس پرتکریہ کو کیسے لیا جائے ویڑ جی؟ دیکھیں کھیل اب سیدھا سیدھا ہے کی اب علپسنکھیک ووٹ عرصات مسلم ووٹ کہاں جائے پچھلی چناؤں میں اتر پردیش میں جو ہوگا اسی سیٹوں میں بلکہ پورے دیش میں ہوگا اتر پردیش میں خاص طور سے بات کروں گا کیونکہ ہم لوگ اتر پردیش میں زیادہ دھیان دیتے ہیں ایک بٹوارہ دکھا نہیں ووٹوں کا ایک طرف منورٹی ووٹ بڑھ گیا اور دوسری طرف نون مانورٹی ووٹ پورا پورا ایک لہر مان لیجے ایک سنامی مان لیجے موڈی کی سب ادھر چلا گیا تب ہی تیتر سیٹیں ملی ان کے اللائنس کو اور باقی لوگ صاف ہو گئے بھوجان سماج پارٹی zero کانگریس دو اور چار سیٹیں محض ملی سماجبادی پارٹی کو پانچ سیٹیں ملی جس میں ایک چھوڑنی پڑتی تو اب دوبارہ اس طرح کا جادو ہوگا یہ نہیں ہوگا اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے لیکن ہمیشہ کیونکہ کہ engandoilherde وہ ابھی تک سارتک نہیں ہوا ہے اب لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے نیتاؤں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ اچھے دن کب آئیں گے اچھے دن آنے والے ہے تو کیوں نہیں آئے تو اب کہیں نہ کہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو فضاAMA تھا جسے میں لوگس majors ded اس لئے فضا دیا اب ان کا بولن disse اس مدنے پر لازمی ہیں سبھا اپچناؤ ہونے اور ایک لوگ سبھا میں اپچناؤ ہونا ہے جو کی مین پوری لوگ سبھا کشتر ہے وہ بی جے پی نے لوگ سبھا میں سمجھوادی پارٹی کی سائیکل کی ہوا نکال دیا تھا لاسٹ آپ نے جب چناؤ دیکھا لوگ سبھا میں ایسے ملائم کے لئے اپچناؤ کے لئے میں ساخ بچانا بہت مشکل ہے اس لئے پارٹی چاہتی ہے ایک اپچناؤ میں گرتی ساخ کو بچائیں یا دی ہم اس گرتی ساخ کی بات کریں اور ان تمام جگہوں کی بات کریں جہاں پر چناؤ ہے نیرہ جی اس میں زیادہ تر جگہ وہ ہیں جہاں پر ایک طرح سے کہا جائے تو سیدھے طور پر الفسنگھک ووٹوں کی اہمیت ہے اور ان الفسنگھک ووٹوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسی لئے شاید اس طرح کے بیان باجی آ رہی ہے کیونکہ یہ جو چناؤ ہے یہ کیول سمجھواری پارٹی کی ناک کی لڑائی نہیں ہے بلکہ بی جے پی کی ساخ کی بھی لڑائی ہے اور امیت شاہ کے ادھاکش بننے کے بعد یادی ان اپ چناؤں میں بی جے پی نے کچھ گے نہیں کیا تو یہ آنے والے دنوں میں بہت خطرہ ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے دس میں بیان بلکہ اس سے پہلے جو اترہ پیدریش میں پچھلے کئی سات آٹھ بیدے سے جو محول چل رہا ہے جو دنگے ہو رہے ہیں جس طریقے سے یہ کہیں نے کہیں یہ پوری بھومی کا ان چناؤں کو لے کر یہ اسپیشلی لوگ سبھا چناؤ کے بعد سے جو دنگے ہوئے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ سبھا چناؤ کے بعد سے چھوٹے موٹے کل ملا کے چھے سو سے زیادہ دنگے ہو چکے ہیں چھوٹے موٹے ملا کے اترہ دیکھیں کہیں نے کہ پورے اس طریقے سے اس کو پولیرائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ایک دوسرا سوال یہاں پہ جو کھڑا ہوتا وہ ایک ہی ہے یہ بھی کہ جھگڑا اس میں ایک جھگڑا چونکہ بی ایس پی بائی پول میں الیکشن نہیں لے رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو دلیت ووٹ ہے وہ کون کھیچے گا ایک سوال یہ بھی ہے وہ دلیت ووٹ بھی ایک بڑا سوال ہوگا کہ وہ کس کی طرف جائے گا وہ بٹے گا یا وہ الوف رہے گا اس الیکشن سے یا وہ بٹے گا یا وہ کسی ایک کی طرف جائے گا لیکن اس دلیت ووٹ کو ہی ایک طرح سے پول رائج کرنے کے لیے قویت چل رہی ہے جو ہندو 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 کہہ کے وہ لوگوں کو بھی جو دلیت میں بانٹ دیا گیا تھا اور بی ایس پی کی جو راجنیت ہوئی تھی اس چیز کو مٹانا چاہ رہی ہے بی جے پی اور ہم لوگ کو یاد ہوگئے جب شرام آندولن ہوا تھا تو یہ دلیت وچار دھارا نہیں آئی تھی تب اور اس وجہ سے دلیت بھی شرام آندولن میں شامل تھے اور شاید اس بار بھی وہی اٹھانے کی کوشش کی جائے جا رہی ہے کوشش بہی ہوئی لیکن کہیں نہیں کہیں کچھ پورشن اس کا ایسا ہے جو ہندو سے شاید اتھا وہ نہ ہو جتنا کہ وہ دلیت اپنے ہو مہاراتی کا وٹ بینک ہندو کے حساب سے نہیں ہوتا وہ دلیت کے حساب سے جاتا ہے تو اگر مہاراتی نہیں ہے اس باری فیڈ میں اب بی ایس پی نہیں ہے اس باری فیڈ میں تو کیا ہندو کا اس کے اوپر اسے پڑھے گا یا کسی اور چیز کا اسے پڑھے گا یہ نتیج ہے اس وقت ہمارے سمواداتا فرمان منجل آباز سے جڑ رہے ہیں لکھنو سے بہت بہت شکریہ فرمان جس طرح سے سماجبادی پارٹی مہن بھاگوت کے بیان پر ریاکشن دے رہی ہے کس طرح کی آپ پرتکریہ دیکھی آپ نے اس پورے بیان کے مد نظر فرمان نجدی آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں جانا چاہوں گے کہ چناؤ نزدیک ہیں تمام اپچناؤ جو ہونے والے ہیں وہ نزدیک ہیں میں پوری میں خود مولائم سنگھ یادو گھیرے ہوئے میں حسوس کر رہے ہیں اس کے علاوہ بارہ انیا ویدھان صبح اپچناؤ ہونے والے ہیں ایسے میں مہن بھاگوت کا یہ بیان اور راجیندر چودری کی پرتکریہ اور سماجبادی پارٹی بھی ایک کے بعد ایک اس پر پرتکریہ دے رہی ہے کس طرح سے لیں گے آپ ان تمام پرتکریہوں کو کچھ تقنیقی خرابی اور فرمان تک ہماری آواز نہیں پہنچی لیکن جیسا کہ بتا رہے تھے نیرہ جی کہ تمام جو پرتکریہیں آ رہی ہیں اس کے پیچھے چناؤ ہے چناؤ ہے اور چناؤ میں جیت ہے یہی ہے گپتہ جی آپ اس سے سمجھتے ہیں دیکھئے یہ اس چناؤ میں اگر مایاواتی اپنے سٹون جو اس کے خاص لوگ ہیں جب ان کی پارٹی نہیں ہے تو اگر وہ بھی چناؤ سے غریز کر جائیں تو ایک ایک ہو سکتا ہے طریقہ کہ جب ہماری پارٹی نہیں لڑ رہی چناؤ نوٹہ میں اگر دبا دیتے ہیں تو پھر نتیجے کچھ دوسرا ہی روپ لے سکتے ہیں یہ بھی سمباؤ ہے جی بالکل اور تب یہ بہت ہی ایک طرح سے روچک ہونے والا اس کا مطلب آنے والے جو اپ چناؤ ہیں اتر پردیش میں اور مدہ میں یہی بات ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی کہ چناؤ چاہے مکھیں ہوں لوگ سبھاکیں ہوں یہ ویدھان سبھاکیں ہوں یا چھوٹے بڑے اپ چناؤ ہوں تمام چناؤ چناؤ ہوتا ہے اور تمام دلوں کے لیے مہت اتنا ہی رہتا ہے اور اب جب کی پورے بھارت کی راجنیت بدلی ہوئی ہے ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ سارے دل اپنی اپنی ساخ اور اپنی اپنی ناک کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے اتر پردیش کے اپ چناؤ پر وشیس نظر ہے بی جے پی کے بھی اور سماج بادی پارٹی کے بھی نظر ہماری بھی رہے گی آپ دیکھتے رہے ہیں اے پی این خبروں کا سلسلہ اس پر جاری ہے یہ چینل آپ کا ہے آپ کے پردیش کا ہے اور آپ کی خبریں ہم دکھاتے ہیں اس لیے بنے رہیے اے پی این کے ساتھ نمسکار